کیا آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائی ہو چکے ہیں؟ بال بہت زیادہ رف ہوتے ہیں؟ بال کھولتے ہو تو ادھر ادھر تک یہ پہ چادر پہ فرش پہ بال بناتے ہو تو کنگے کے اندر صرف بالی بال نظر آتے ہیں؟ کئی طریقے کے پروڈیکٹس، شیمپو، کنڈیشنر، تیل لگا کر اگر آپ تھک چکے ہیں، اپ چکے ہیں اور اپنی قیمتے پیسوں کو آپ بلکل ہی ویسٹ کر چکے ہیں تو آج کا آئل صرف آپ کے لئے ہے کیونکہ یہ آئل آپ کے بالوں کو نہ صرف سمودھ اور شائنی کرے گا آپ کے بالوں میں ایک ایسی چمک لے کر آئے گا جسے دیکھ کر ہر کوئی پوچھے گا کیا ریبورڈننگ کرائی ہے؟ کیا سمودھننگ کرائی ہے؟ یہ ایک ایسا آئل ہے جسے آپ آرام سے صرف دو سے تین چیزوں میں گھر میں بنا سکتے ہیں جو آپ کے بالوں سے خوشکی، ڈینڈروف، آپ کے بال اگر لمبے نہیں ہوتے ہیں آپ کے بالوں میں بہت ساری سمسیاں ہیں، بڑھے نہیں رہے ہیں، پوشن کی کمی ہے بالوں کے اندر اس چیز کو بہت ہی آسانی سے دور بھی کرے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جادوی تیل آخر ہے کون؟ تو رکھئے ذرا صبر کیجئے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور میرے چینل ہیلتھ بیو ٹی وی زویا عالم کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے اور چینل کو یاد سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تو چلیے اب آپ کو بتا دیتی ہوں تو دوستو یہ ہے انڈے کا تیل انڈے کا تیل ہمارے بالوں کی کئی طریقے کی سمسیاں کو دور کرتا ہے اس میں سپیشلی ہے روکھے سکھے بالوں کا ہونا یا پھر بالوں کے اندر جاننا ہونا ایسا لگنا بالکل جیسے بال ختم سے ہو گئے ہیں اور بالوں کی گروت کو یہ دن دن دگنی رات چوگنی بڑھاتا ہے تو اگر آپ اپنے بالوں کی دشا کو صدارنا چاہتے ہیں تو آپ اس اوئل کو ضرور بنائیے اور اس کے بنانے کا پروسس شروع سے لے کر آخر تک دیکھے گا کیونکہ مجھ سے بھی اس میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہے وہ والی مسٹیک بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو وہ بالکل نہیں کرنی ہے یہ جو تیل ہے نا یہ آپ کے سیدھے جڑوں پر کام کرتا ہے اور جڑوں سے لے کے یہ بال جتنے بھی خراب ہو چکے ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور بالوں کو ایک نئی جان بالوں کے اندر آتی ہے بال بہت زیادہ ہیلڈی اور شائنی ہو جاتے ہیں آپ پندرہ سے بیس دن کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کے بال بہت زیادہ سوفٹ شائنی اور سمودھ ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ ان کی جو لمبائی ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ میں نے خود پر ایکسپیرینس کیا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس تیل کو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لے لینے ہے تین انڈے اور انڈے آپ بالکل پہلے ووش کر لیں اچھے سے اس کے بعد میں آپ کو اس کی اندر سے زردی سیپریٹ کر لینی ہے کیونکہ جو ہم تیل بنائیں گے اس کی اندر ہمیں وائٹ پارٹ کو نہیں لینا ہے ہمیں ہمارے جو کام آئے گی وہ ہے زردی تو ایک یوک ہمیں تین انڈوں کا لے لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مجھ سے ایک گلتی ہو گئی ہے کہ اس وائٹ پارٹ سائیڈ میں نکل چکا ہے تو آج تھوڑی سی اس کے اندر جو مجھ سے پرولمز ہوئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گی میں اس ویڈیو کے اندر وہ آپ کو بالکل بھی نہیں کرنی ہے تو یہاں پر میں نے تینوں کی تینوں زردیاں سیپریٹ کر لی ہے اور اس کے اندر تھوڑا بہت جو وائٹ پارٹ تھا اس کو میں بالکل ہی الگ نکال دوں گی تو یہاں پر میری جو ہے یہ ریڈی ہے تیار ہونے کے لیے اب یہاں پر میں نے لیا ہے پیرشوٹ کا کوکونٹ اوئل آپ موسٹ اوف دے ویڈیوز میں میری دیکھیں گے کہ میں یہ والا ہی کوکونٹ اوئل یوز کرتی ہوں کیونکہ ایک تو یہ ہنڈر پرسنٹ کوکونٹ اوئل ہوتا ہے میں نے اس کے دبے کو اوپن کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھا کپ کا میرے پاس میزرمنٹ ہے تو یہ میں دو کپ یہاں پر لے لوں گی اس طرح سے کیونکہ میں اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو اسی لئے میں اس میں ڈھائی سو ایمل کے قریب اگر میں آپ کو ایمل کے حساب سے بتاؤں تو یہ ڈھائی سو ایمل کے قریب میں میں یہاں پر تیل کوکونٹ اوئل لے رہی ہوں تو یہاں پر ہم نے اس کو لے لینا ہے اور یہ والا جو تیل ہے کوکونٹ اوئل یہ ہمارے بالوں کو ڈیپ موسٹرائز کرتا ہے یعنی کہ ہماری جو بالوں کی جڑے ہوتی ہیں ان میں اس طرح سے کام کرتا ہے جیسے ایک پودے کے اندر پانی کام کرتا ہے تو یہ ہمارے بالوں کی جو الجن ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور بالوں کی جو لیند ہوتی ہے اس کو بھی گروہ ہونے میں بہت زیادہ ہلفل ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں لے رہی ہوں کیسٹر آئل کیونکہ کیسٹر آئل بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے تو یہ نکلنے میں بھی کافی ٹائم لگا رہا ہے یہاں پر میں نے ون فورت کپ کے قریب میں لیا ہے کیسٹر آئل پیٹ سے ہمارے بالوں کو لمبا کرتا ہے تو یہ جب کئی چیزیں آپ اسے مل جاتی ہیں تو یہ ایک پاورفول ہیرویلہ مارا بن کر ریڈی ہوگا یہ میں پہلے بھی یوز کر چکی ہوں تو مجھے اس کے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ اس کے ریزلٹ مجھے ملے ہیں اور اسی لئے میں اس کو دوبارہ اپنے بالوں کے لئے پرپیر کر رہی ہوں جو میری ریگولرز ویورس ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نئے ویورس ہیں وہ آپ اسے دیکھئے اور پورا اس کو بنائیے اسی پروسس کے ساتھ میں جس طرح سے میں بنا رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ہفتے سے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کا جو فریزی نیس ہے آپ کے جو ڈلنیس ہے بالوں کے اندر اور شائن نہیں ہے وہ آپ کو اس میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا ہیر فول کم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا یہ آپ کے بالوں کی لیند کو بہت تیزی سے بڑھاتا ہے جو لڑکیاں لمبے بال پسند کرتی ہیں میں ان سے پرسنلی ریکمینڈ کرنا چاہوں گے اپنی طرف سے کہ وہ اس والے تیل کو ضرور ایک بار ٹرائی کریں جہاں وہ مہنگے مہنگے شیمپو اور تیل کے اوپر پیسے خرچ کر کے تھک چکی ہیں اور اپنے پیسے کو برباد کر چکی ہیں وہ لڑکیاں اس والے تیل کو ضرور بنائیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت اچھے سے وزک کر کے بہت اچھے سے ملا لیا ہے ایک بھی لمس تیل کے اندر نہیں بچے ہیں بہت ہی لو فلیم پر ہمیں اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے کنٹینیوسلی اپنے ہاتھ کو گھوماتے رہنا ہے اگر آپ نے ہاتھ روک دیا تو یہاں پر یہ تیل کی جنگہ اوملیٹ بن کر تیار ہو جائے گا اور بس پھر یہ کھانے کی ہی کام آ سکتا ہے لگانے کی تو بلکل بھی نہیں تو یہاں پر آپ کو کنٹینیوسلی اپنا ہاتھ چلاتے رہنا ہے جتک کہ اس میں بوائل نہ جائے اور بوائل آنے کے بعد بھی آپ کو اسے چلاتے رہنا ہے تو یہاں پر میں سپیٹ تھوڑی فاسٹ کر دیتی ہوں ورنہ تو یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا کیونکہ یہ والا پروسیس پکانے کا چلتا ہے دس سے پندرہ منٹ کیونکہ بہت ہی زیادہ لو فلیم پیس کو بنانا ہوتا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ مجھ سے کیا مسٹیک ہوئی تھی اور یہ والے مسٹیک آپ کو بالکل بھی اپنے آئل بناتے وقت نہیں کرنی ہے جو میں نے یہاں پر کر دی تھی تو یہاں پر میں نے کہا کہ چھوٹا برطن لے لیا اور جب یہ فارم اس کے اندر کیریٹ ہوئی ایک یوک کی وجہ سے تو یہ بلکل ہی باہر نکل گیا تیل ابھی آپ دیکھیں گا تو یہاں پر میں نے پھر اس کو دوسرے برطن کے اندر پلٹا بڑے مو کے برطن کے اندر تو آپ یہ مسٹیکے گے کہ ہمارا تیل تو کم ہے تو چھوٹے برطن میں بن جائے گا بلکل بھی نہیں ورنہ آپ بھی میری طرح اپنا تیل گرا دیں گے لیکن میرا سرفیس کلین ہے تو میں اسے یوز کر سکتی ہوں کسی کٹوری کے اندر ڈال کر میں اسے اٹھا لوں گی تو یہ والا تو میں یوز کر لوں گی لیکن آپ بلکل بھی یہ والی غلطی مت کیجئے گا اب میں نے یہاں پر ایک بڑا برطن لے لیا ہے کھلے مو کا اور اسی میں میں اس کو تیار کروں گی تو اس کو بنانے میں ٹائم پندرہ منٹ تو کم سے کم لگ جاتے ہیں کیونکہ لو فلیم پہ بنتا ہے تاکہ اس کی جتنے بھی گوڈ اس کے اندر نیوٹریشنز ہے جتنے بھی اس کی گوڈ پروپرٹیز ہے وہ بلکل بھی برنا ہو جلے نا اور اس کے اندر سے انڈے کی جو مہک ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوگے کہ انڈے کا تیل ہے تو اس میں انڈے کی مہک تو آتی ہوگی جی ہاں آتی ہے کبھی کبھی اپنے بالوں کو اور اپنی صحت کے لئے تھوڑا ٹولیٹ کرنا پڑتا ہے کسی چیز کو لیکن جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ملتا ہے اتنی زیادہ سمیل نہیں آتی ہے لیکن اگر آپ کو سمیل سے پروپلم ہے تو آپ اس کے اندر میں روزمیری ایسنشل اوئل کی کچھ ڈروپس بعد میں ڈال سکتے ہیں ادر وائز آپ اسے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب چلیے فٹا فٹ سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو اسے یوز کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو بس یہ تیار ہو چکا ہے میں فلیم آف کر چکی ہوں اس لئے میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو بس ختم ہی ہونے والا ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں اس کو نکال کر اچھ سے چھان کر کسی کانچ کے برطن میں رکھنا ہے برطن کے اندر بلکل بھی موشیر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ونٹر میں بنا رہے ہو تو کی کوشش کریں کہ آپ اسے کھلے چوڑے مو کے برطن میں رکھیں اور اگر گرمی ہے تو آپ اسے کسی بھی طریقے کی بند چھوٹے مو کے بوتل کے اندر بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں کوکوناٹ ٹوائل ہے تو وہ جم جائے گا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے کہ اب گرمی ہے فیلحال تو آپ اسے بس دو سے تین گھنٹے اپنے بالوں میں رکھیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا ہیر ووش جیسے کہ آپ نورمل کرتے ہیں اسی طریقے سے کر لیں گے بس آپ کا شیمپو سلفیٹ فری اس کے بعد اپنے بالوں میں آپ کو اسے لگانا چاہیے تو اس طرح سے آپ کو اسے یوز کرنا ہے اور آپ کو اسے ہفتے میں کم سے کم تین بار یا تین نہیں تو کم سے کم دو بار تو بلکل ہی اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اسے اپنے بالوں اپنے سکیلپ میں لگائیے گا اور اس کے بعد آپ اسے ہلکا ساپنے اینٹس پر لگائیے گا پھر آپ جب کم کریں گے تو وہ پورا اچھے سے فیل جائے گا آپ کے بالوں میں سلچانے کے بعد میں اور اگر آپ سردیوں میں لگا رہے ہیں تو آپ اسے کم سے کم چار پانچ گھنٹے لگا کر اس کو دھو سکتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ایک ڈروپر رکھنا ہے اس تیل کو آپ کو ڈروپر کی ہیلپ سے ہی نکالنا ہے اس کے اندر اپنی فنگرز وغیرہ نہیں ڈالنی ہے جس سے کہ یہ لمبے ٹائم تک چل سکے اور آپ اسے فریز کے بار بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آرام سے ایک سے دو مہینہ دو مہینہ چل جاتا ہے تو یہ تھا میرا آئل آپ کے ساتھ میں بہت ہی امیزنگ آئل ہے اور مجھے اس کے میریکل مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں اتنا گزب کا یہ تیل مجھے لگا کہ میں نے اسے دوبارہ بنا لیا اور اب موسٹ آف اپنے بالوں کے لئے میں یہی والا تیل یوز کیا کروں گے کیونکہ میرے بال بہت تیزی سے گروہ ہوئے ہیں لمبے بہت ہوئے ہیں چمک بالوں کے اندر بس بہت ہی انبلیویبل آئی ہیں لیکن گائز آئل اپلیکیشن کے ساتھ میں ہمیں کچھ چیزیں ہیں جنہیں تھوڑا خیال میں رکھنا چاہیے پر ہم آوائیڈ کرتے ہیں نمبر ون ہیلڈی فوڈ فوڈ کے اندر سارے نیٹریشنز ہوتے ہیں جو ہمارے بائٹین کیریٹین وائٹامین ٹویل سب ہمیں فوڈ سے ہی ملتے ہیں جو کہ ہمارے بالے کو سٹرانگ کرتے ہیں نمبر ٹو یوگا یا فیر ایکسرسائز اگر آپ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ادھورہ فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ہر چیز کا تو آپ کو یاد سے آدھا گھنٹہ اپنی بوڈی کو دینا ہے اس میں آپ یوگا ووکنگ یا پھر ایکسرسائز کریں نمبر ٹری پانی پینا آپ جیسے گرمیاں چل رہی ہیں پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے آٹھ سے دس گلاس آپ نے پانی پینا ہے کیونکہ پانی آپ کی بوڈی کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ سرکولیشن اچھا رہتا ہے ہماری بوڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے ہمارے ہیر موسٹرائز رہتے ہیں ہمارے بالوں کے جو ہائیڈریشن ہے وہ بنا رہتا ہے اگلا یہاں پر آتا ہے دوستو تلی بنی چیزیں جس میں کی میدے والی چیزیں ہیں برگر پیزا پیٹی فرنچ فرائی پتہ نہیں کیا کیا مومو ایسے چیزیں بازار میں مل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیسے گندے تیل میں وہ بناتے ہیں کچھ ہائیڈین نہیں ہے اوپر سے وہ ہمارے پیٹ کو برباد کر دیتی ہے اور جب ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ہماری پوری بوڈی کو ہی جھیلنا پڑتا ہے تو کہنا یہ چاہوں گے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو آوائیڈ کریں اپنے لائف سٹائل سے انہیں باہر نکال فیکیں اور بس میرا اوائل جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسے اپلائی کرتے رہیے یہ کچھ چیزیں میں نے احتیاطاً آپ کو بتائی ہے کہ یہ بھی آپ ضرور کریں تو لائف کو انجائی کیجئے اور بنے رہیے میرے ساتھ یعنی زوی عالم کے ساتھ میں اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھا لگو تو تھم سب ضرور دیجئے گا اور اپنی لائف کو انجائی کیجئے کیونکہ پوزیٹیویٹی ہی ہیلدھی لائف ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ